سکریم منصوبہ شروع بھی کیا اور انتہائی قلیل عرصے میں پایا تکمیل تک بھی پہنچایا اور یہ خیبر کلی کی خوش قسمتی ہے خاص کر شاہ فیصل افریدی صاحب کے لیے کہ اس چھوٹی سی بستی میں ایک طرف ایک بہت بڑا جامعہ مولانا مسیح گل بخاری صاحب نے شروع کیا تھا اور اب وہ خیبر کختنخواں میں ایک بہت بڑا اور عویم قابل اعتماد دینی ادارہ بن گیا ہے جس کو یونیورسٹی نے بھی ریکنگنائز کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں ڈاکٹر اقبال خلیل صاحب کی کوششوں سے جو ایک ایسا ادارہ بنا ہے جو نہ صرف پاکستان کے لیے افغانستان کے لیے وسط ایشیا کے لیے بلکہ اس وقت تو پوری امت کے لیے وہ تحقیق کا رہنمائی کا نئے نئے ویجن دینے کا ایک سبب اور ذریعہ ہے اس حال کا نام بھی قاضی حسین احمد حال ہے اور ظاہر ہے اس ادارے کا بنیاد بھی انہوں نے رکھا تھا اور انہوں نے اپنے گھر میں اس کا آغاز کیا تھا اور آج وہ نہیں ہے لیکن اس کا لگایا ہوا یہ پودا ایک تناور درخ بن گیا ہے اور ہزاروں لاک اور کروڑوں لوگ ان کی معلومات سے ان کے رہنمائی سے مستفید ہو رہے ہیں ہم چاہتے کیا ہیں ہم انسانوں کی کامیابی چاہتے ہیں ہمارا جو منشور ہے ہمارا جو پروگرام ہے یہ قرآن کی اس دعا میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک اچھی دنیا نصیب پرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنا میرے استاد عرباب افریدی صاحب بھی بیٹے ہیں جنہوں نے ہمیں بہت پڑھائے نوستی میں سکھائے اور ہماری تربیت کی آج ان سے مل کر بڑی خوشی ہو گئی تو اس دعا میں ہمارا سارا پروگرام ہے کہ دنیا میں کامیابی اور آخرت میں کامیابی دنیا میں کامیابی یہی ہے کہ انسان کو ایک ایسی زندگی نصیب ہو جس میں وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کا محتاج نہ ہو اور کسی کا غلام نہ ہو اور کسی کا بندہ نہ ہو ایک ایسی دنیا جس میں جہالت نہ ہو جس میں غربت نہ ہو جس میں ظلم نہ ہو جس میں بے انصابی نہ ہو جس میں کرپشن نہ ہو ایک ایسی دنیا جس میں نیکی کرنا آسان ہو اور بدی کے راستے بن ہو جس میں رزق حلال کمانا آسان ہو اور حرام کے دروازے بن ہو ایک ایسی دنیا جس میں چاروں طرف انسانوں کی سوسائیٹی میں خیرخواہی ہو ایک دوسرے کے لئے نپرت کی بجائے محبت ہو ایک ایسی دنیا جس میں جہالت نہ ہو اور علم کی روشنی عام ہو بلکہ ایک ایسی دنیا جس میں انسان کو یقین ہو کہ اگر میں خدا نہ خواستہ یتیم ہو گیا تو سوسائیٹی میری کفالت ریاست میری کفالت حکومت میری کفالت کری گی نبی مہربان کا حکم ہے کہ حکومت اور ریاست وارث ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو تو ایک ایسے حسین دنیا مانگنے کا اللہ نے حکم اس لیے دیا ہے کہ اس کی تعمیر کرو اس کی تلاش کرو اس کے لیے محنت کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنا مجھے اچھی دنیا دے دے یہ جو عدم صفی اللہ سے لے کر ابراہیم خلیل اللہ اور موسیٰ کلیم اللہ اور عیسیٰ روح اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام انبیاء آئے تھے اس لیے کہ انسان کو ایک ایسا ماحول مہیا کرے جس میں اللہ کی بندگی آسان ہو اور شیطان کی بندگی سے انسان آزاد ہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنا اور پھر قیامت میں بھی کامیابی ہو جہنم سے نجات ملے وہاں رسوائی نہ ہو پکڑ نہ ہو جہنم کی آگ سے نجات ہو اور جنت کے دروازی انسان کے لیے کل جائے اللہ کا دیدار ہو نبی مہربان کے ہاتھوں سے جامع قسم حوض قوسر نصیب ہو اور جہاں اس کی شفاعت نصیب ہو ایک ایسی دنیا اور ایک ایسی آخرت یہی انسان کا مومن کا مسلمان کا ایجنڈا ہے اور میں آسان الفاظ میں کہوں تو یہی اسلامی تحریک کا اور یہی جماعت اسلامی کا ایجنڈا ہے کہ آپ لوگ یہاں بھی کامیاب ہو اور آپ لوگ قیامت میں بھی کامیاب ہو دنیا میں کامیاب ہی جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر دولت ملے سہولیات ملے کوئی بڑا گھر ملے کوئی سٹیٹس ملے کوئی وزارت اور حکومت ملے بس آپ کامیاب ہے ہم اس کو کامیاب ہی نہیں سمجھتے ہیں کامیاب ہی یہی ہے کہ جو جہنم سے نجات پا گئے من زخصہ عن النار و ادخل الجنہ اور جنت میں داخل ہو گئے تو الخدمت فاؤنڈیشن ومن ونگ ہو یا مردوں میں کام ہو اس کا بھی بنیادی مقصد یہی ہے کہ مخلوق کو خالد کے ساتھ بندوں کو اللہ کے ساتھ منسلک کر لے جڑ جائے ہم یہ خدمت بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو یہ کریڈٹ کے لیے نام بنانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن کو جو لوگ چلا رہے ہیں وہ کون ہیں عام لوگ اس کا نام نہیں جانتے ہیں اس کا صدر کون ہے لوگ اس کو بھی نہیں جانتے ہیں ان کا ڈونر کون ہے پیسہ کون دیتا ہے یہ بھی آپ نہیں جانتے ہیں لیکن یہ تمام لوگ جس کے رضا کے لیے کام کر رہے ہیں وہ ان کا نام بھی جانتے ہیں ان کے والدہ کا نام بھی جانتے ہیں اور ان کے کام بھی جانتے ہیں یہ انتہائی اخلاص کی بنیاد پر یہ کام ہو رہا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت سے نوازہ ہے اللہ نے برکت سے نوازہ آئے تو آج اگر ہمارے کراچی کے بہنیں نبی دانیس صاحبہ اور ان کی پوری ٹیم کراچی سے آ کر خیبر کلی میں یہاں کی بچوں کے لیے اتنا ایک عظیم منصوبہ بنا رہی ہے اور کامیاب ہو گئی تو اس سے ان کو کیا ملے گا اللہ کی رضا کے علاوہ کہاں کہاں سے انہوں نے فن اکٹا کر کے یہاں ہماری بہنوں کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ اس سے یہاں ایک بڑا منصوبہ بنا لے اللہ کے رضا کے لیے تو آج اگر یہ بالکل وجہ فرمایا اس کام میں برکت ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں اخلاص ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ محبت ہے اور آج الخدمت فاؤنڈیشن تھی اس اخلاص اور برکت کی وجہ سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ ساری دنیا میں لوگ اس پر اعتماد بھی کرتے ہیں جانتے ہیں رات سونے سے قبل شاید وہ نے ایک بجے میری آخری جو گفتگو کل کی تھی وہ الخدمت فاؤنڈیشن کی ان کارکنان سے ہوئی جو اس وقت غزہ اور فلسطینیوں کے ساتھ امداد کے لیے پاکستان سے بہت دور دراز ایک شہر میں پہ رہے ہیں محمد انیس صاحب عمر فاروق صاحب ان سے ہم نے غزہ کی ریپورٹ لی ان سے ہم نے پلسطینی بچوں اور بچوں کی ماں اور بینوں کی جوانوں کی صورتحال معلوم کی میں نے جب کل فون کیا تو بھائی نے مختصر جواب دیا کہ اس وقت میں ایک رش میں پانسا ہوں اور میں توڑا سا اس رش سے نکل کر پھر آپ کو فون کروں گا شور شربہ میں بھی سن رہا تھا تو یہ اللہ والے لوگ ہے جو سارے دنیا میں انسانیت کی خدمت میں اس وقت مصروف ہے الخدمت پانڈیشن کے لوگ ظلم بسنیا میں تھا تو قاضی حسین احمد صاحب وہاں پہنچے تھے اور اکان کا مسئلہ تھا تو الخدمت پانڈیشن کے لوگ وہاں پہنچے تھے افغانستان میں تو الخدمت پانڈیشن کے لوگ وہاں پہنچے تھے ہم ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ کا کمبہ سمجھتے ہیں اور اس کمبی کی خدمت اللہ کی رضا کا ذریعہ سمجھتے ہیں رنگ اور نسل سے بالاتر سیاست سے بالاتر مسلک سے بالاتر تاثبات سے بالاتر ہر انسان کو گلے سے لگانا ان کی تکلیف کو دور کرنا ان کے درد کو اپنا درد سمجھ کر ختم کرنی کی کوشش کرنا یہ الخدمت پانڈیشن کا کام ہے مجھے خوشی ہے کہ اسلم ہے پاکستان کے لاکھوں یونوستیون کے طلبہ کالج کے طلبہ سکول کے طلبہ اور طالبات اور لڑکے اور لڑکیا اور جوان اس کام سے منسلک ہو گئے ہیں یہی امت ہے یہی زندگی ہے کسی چیز نے اس امت کو قائم رکھا ہے یہ حکمران ان کی وجہ سے نہیں زندہ یہ ہمارے اس دولت کی وجہ سے نہیں زندہ جو مسلمانوں کے ساتھ موجود ہے یہ ان مخلصین کی محنت کی وجہ سے آج ہی امت زندہ ہے اور قائم ہے تو میں الخدمت فانڈیشن ومن ونگ کے تمام بہنوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں الخدمت کمیونٹی سنٹر قائم کر کے یہاں کی یتیم اور یہاں کے غریب یہاں کے محروم بچوں کے لیے پڑھنے کا تربیت لینے کا ایک زبردست انتظام کیا ہم انشاءاللہ اس میں آپ کے ساتھ ہر طرح کی معاملت کریں گے تاکہ خیور پختنخواہ کے ہر گاؤں میں ایسی ہی سنٹرز قائم ہو یہ ایک تارگٹ ہے جناب خالد وعقاس چمکنی کا نصرین مراد صاحبہ کی پوری صوبے میں مل کر اسی طرح چھوٹے چھوٹے پراجیکٹ اور میرا اعقین ہے اگر آپ لوگوں نے کوئی بڑا منصوبہ بنایا لوگ آپ کو اپنے گر دیں گے لوگ آپ کو اپنے زمینیں دیں گے لوگ آپ کو اپنی پراپٹیز آوالے کریں گے اللہ والے بہت ہے نیکی کرنے والے بہت ہے لیکن اعتماد جب بہال ہو جائے تو پھر ماں بینے اور بیٹی اپنے زیورات نچاور کرتے ہیں اعتماد بہال ہو جائے تو لوگ اپنا سب کچھ نچاور کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور آج یہی وجہ ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن پر لوگوں کا اعتماد ہے میں صبح رات کی وقت تو میں نے بات کی صبح پہلا فون مجھے آیا اسلام آباد کے ایک ڈاکٹر کا کہ میں اپنے فلسطینی بھائیوں کے لئے کچھ قربانی کرنا چاہتا ہوں تو کیسے کر لوں میں نے کہا کہ الخدمت پاؤنڈیشن کی ذریعے کر لے ان کا اس وقت نٹورک موجود ہے غزہ میں امداد پہنچانے کا ان کا ایک تجربہ بھی ہے قرآنہ اور ان کی ٹیم بھی اس وقت اسطنبول اور مصر کے آس پاس کے علاقوں میں موجود ہے دونوں نے کہا کہ میری طرف سے پانچ ملین کا ایک حقیر قربانی ان لوگوں کے خدمت کے لئے الخدمت کو دینا چاہتا ہوں یہ لوگوں کا اعتماد ہے ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نویدہ صاحب نے بات کی گزشتے دنوں میں نے ڈی جی خان میں کوئی اسی گروں کا افتتاہ کیا اور ان کے مالکان جو سیلاب میں یہ گر بہ گئے ہیں بنا کر ان کے اونر اور ان کے مالکان کے حوالے کیا تو جن لوگوں نے ڈونیشن دی وہ بھی میرے ساتھ تھے ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں ان میں سے ایک گجرات کا تھا کہا کہ میرا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ ہے دوسرے کا تعلق فیصل آباد سے تھا اس نے بتایا کہ میرا تعلق مسلم لیگ کے ساتھ ہے تو میں نے دونوں سے پوچھا کہ اس شہر میں کہ اپنے پارٹی کے لوگ مجلے آپ اس کے در یہ کام کیوں نہیں کرتے ان نے کہا ان کو اس لیے یہ حوالہ نہیں کہ وہ خود کہیں گے ہڑپ کریں گے اور پیسہ ہم کریں گے کام نہیں ہوگا اس لیے ہمجبور ہے آپ کو پیسہ دینے کے لیے تو پھر میں نے آگے بات سمجھائی کہ پیسے سے زیادہ قیمتی چیز آپ کا ووٹ ہے پیسے سے زیادہ قیمتی چیز آپ کی رائے ہے آپ کی گواہی ہے اگر آپ پیسے قیمتی چیز سمجھتے ہیں اس لیے آپ حضرت کوالے کر دیں لیکن آپ کے پیسے سے رقم سے مال سے زیادہ قیمتی چیز وہ آپ کا ووٹ ہے جو گواہی ہے اللہ کے لیے جو شہادت ہے اللہ کے لیے آپ اس کو بھی اسلام کے عیریک کو دے دے تو آپ کوئی خوف نہیں رہے گا اور میرا اقین ہے کہ جب لوگوں نے اپنی مال کی اپنا ووٹ کی دیانتدار ان کو دیا تو پاکستان پر غریب ملک نہیں رہے گا پاکستان دینے ملک رہے گا پاکستان کے پچیس کروڑ مسلمان دنیا برک مسلمانوں کے لیے ایک سائبان بنے گا پاکستان سب کے لیے ایک چتری کی طرح ایک پاسبان کی طرح ایک اتمنان اور سرور اور سکون اور حفاظت والا ملک بھیگا لیکن یہ صورت میں ممکن ہے کہ جب یہاں ایک نظام اسلام کا بن جائے اسلامی نظام کا مطلب عبادات نہیں ہے صرف اسلامی نظام کا مطلب ایک ایسی حکومت ہے جہاں انسان کے لیے عزت کے ساتھ رہنا یقینی ہو وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو مطلب ایک بار پھر نویدہ انیس صاحبہ اور ان کی ٹیم کو مبارک بات پشت کرتا ہوں آج ہمارا پروگرام ہے اسلام آباد میں ہم نے قومی فلسطین کانفرنس بلایا ہے غزہ کے مسئلے پر جس پر تمام سیاسی جماعتوں کو بھی بلایا ہے اس میں میں نے سیاسی جمعوں کے علاوہ ساکھ سفیروں کو تجربہ کارگوں کو بھی بلایا ہے اس میں میں نے امت کے دانہ بینہ دانہ شوروں کو بھی بلایا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوکل سیاست کی وجہ ہم غزہ اور پلسطین کے عوالے سے ایک پیش پر آ جائے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت امریکہ یا کسی اور ملک کی طرف دیکھنی کی بجائے امت کا علم اور امت کا ایجنڈر اور امت کا بیانیاں اپنائے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر فلسطینیوں کے لیے ایک فن قائم کیا جائے ہم تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ جس طرح سعودی عرب میں چالیس ممالک نے دشتگردی کے خلاب ایک مشترے کا فوج بنائی ہیں جنرل راہیل صاحب اس کی قیادت کر رہے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیلیوں سے بڑھ کر اور کون دشتگرد ہے تو اس دشتگردی کو روکنی کے لیے غزہ کو بچانی کے لیے اجتماعی کوشش دائے دفاع کیا جائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ کڑا ہونا صرف زبان نی اور بیان اور سریٹمنٹ کی حد تک نہ ہو اگر امریکہ کا وزیر خارجہ آ کر کہتا ہے کہ میں وزیر خارجہ کی ایسیت سے نہیں آیا ہوں میں ایک یہود کی ایسیت سے یہاں آیا ہوں پھر مسلمان حکمران بھی فرض بنتا ہے کہ وہ بھی وہاں جار کر ایک مسلمان حیرت سے اپنے مسجد اقصہ کو بچانی کے لیے اور فلسطین کو بچانی کے لیے کام کرے میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ کہ الخدمت پانشن وامن ونگ اسام کو اور بڑھانی کے لیے اپنے طور کو اور زیادہ وست دے اور اپنے کامران میں اضافہ کرے اپنے وزایل میں اضافہ کرے پہ شاور کا جو دا دا پہ خار چھے دے دا دی غیرتمند خلکو خار دے دا دا گلونو خار دے دا آمن خار دے دا دا غیرتمند خار دے اور دیر پا دا وست دا ویم چھے دا کم سخت تکلیب دا پہ خور خلکو دیر شکالو کے بش کرے دا سیبت دا امتحان چرت پہ خر پہ دا بلزی پہ خلکو راگلے آگا خلکو با آگا خار پر خود دلے خود دے خلکو بمون برداش دا ماکی برداش خود کش حملے برداش دے اور پہ ہر حال کے دے پہ خور خلکو دے اسلام و دا پاکستان دا خاطرہ خرار ساتھ لے دا دا پہ خور خالک دا دیر آگی خالک دے دوی کردار آگیم دے ما دلتا بہلا سب ناس دے ما یقین دے انشاء اللہ چھ دے پہ خور دا خور کو دا تاریخی کردار دا برنور پمخ کی بوسی او دلتا چنن کم خیر دا آگاز شوید انشاء اللہ دا خیر دا رابا خیبر پخت نخوا حق کلی تذر سوال اجتماعی کوشش بکی گی زیوز لیبیا ستاسو دا شکریہ دا کون نائیب قیم صوبہ ہونا استے مولانا دے تلا سی غم دلتا موجود را دے منگ دا غم خوش شکریہ دا کون علماء موجود دی پروپیسران موجود دی ڈاکٹران موجود دی دا طول پر شریک باندے خپل خوین دو تا مبارک وادی پیش کئی عظیم کارنامہ باندے و آخر داونا الحمد للہ رب العالمين